بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دمانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پر اندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجے گا دوستو حکومت کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں جس طرح سے عمران خان کو بھسانے کی کوشش کی اور عدالت نے انہیں صادق اور امین قرار دے دیا باقی نااہلی کے حوالے سے جبکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو فوری طور پر مرسرت کرنے کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن دوستو آج عمران خان کو گجرانوالا پہنچتے ایک اور بہت بڑی کامیابی ملی ہے حکومت کے جانب سے کوشش کی جا رہی تھی کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا جائے ان کو جیل میں ڈالا جائے لیکن دوستو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی مل گئی ہے حامد خان کی درخواست زمانت منظور ہونے سے متعلق تحریری فیصلہ سامنے آ گیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انصاف ٹرسٹ کی فنڈنگ کو سیاسی مہم کے لیے استعمال کرنے کا الزام ثابت نہیں ہو سکا مزید تفسیرات میں بتایا گیا کہ لاہور کے بینکک جرائم کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں حامد خان کی درخواست زمانت منظور کرنے کا آٹھ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا کہ ایف آئیے نے الزام آج کیا کہ انصاف ٹرسٹ ایک بوگس ٹرسٹ ہے تاہم ایف آئیے اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ایف آئیے نے کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا جس سے ثابت ہو سکے کہ انصاف ٹرسٹ بوگس ہے اور ملزمان نے اس ٹرسٹ سے ہونے والی فنڈنگ کو سیاسی طور پر استعمال کیا یا پھر انصاف ٹرسٹ سے آنے والی فنڈنگ کا غلط استعمال کیا گیا عدالت نے کہا کہ انصاف ٹرسٹ کو بیرون ملک سے ملنے والی ترسیلات پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو کے زمرے میں نہیں آتی حامد خان نے انصاف ٹرسٹ قائم کرنے میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا لہٰذا انہیں دس لاکھ روپے کے زمانتی مچلکوں کے عوض رہا کیا جاتا ہے تو دوستہ اس سے عمران خان کا فارنڈ فنڈنگ کیس بھی حکومت کی جانب سے کیا جانے پرابگرنڈا ناکام ہو چکا ہے جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایف آئیے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپنے مضموع عزائم کو عملی جامعہ پہنایا جائے اور عمران خان کو نااہل کروایا جائے تو اب ان کا یہ منصوبہ خاک میں مل چکا ہے دوستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے عمران خان کے خلاف تمام تر مہرے پٹتے جا رہے ہیں کبھی فیصل وارڈا کی پریس کانفرس اور اب یہ کہا جا رہے ہیں کہ ایک اور اہم شخصیت پریس کانفرس کرنے والی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو گزرشتہ روز بتا دیا تھا کہ سابق جیب جیسے سپریم کورٹ ساکیب نصار سے پریس کانفرس کروانے کے حوالے سے کہا جا رہا تھا لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے دوسری جانب امریکہ ایک بار پھر ایمپورٹڈ سرکار کے دفاع میں سامنے آ گیا ہے امریکہ نے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں امریکہ نے سازش سے عمران خان کی حکومت گرانے کا دعویٰ ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے ترجمان میکوہ خارجہ نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ کے دوران سازش کے ذریعے عمران خان حکومت گرانے کے دعویٰ کے سوال پر کہا کہ پرپوگنڈے کو تعلقات کے آڈویں نہیں آنے دیں گے پہلے بھی کہہ چکے ہیں ان لزابات میں کوئی صداقت نہیں غلط اور جھوٹی اطلاعات کے جواب میں درست معلومات دے سکتے ہیں امریکی میکوہ خارجہ کا کہنا تھا کہ خوشحال پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے جانتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی پور امن آئینی اور جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ایسے تمام مسائل پر تمام پارٹیز کے ساتھ بات چیت رہتی ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلے کہ امریکہ کے جانب سے یہ صفائیاں کیوں دی جاری ہیں کیونکہ امران خان ایک بہت بڑے کراؤڈ کو لے کر اسلامباد کی جانب رما دما ہے جس سے حکومت کیا حکومت کے آقاؤں کے بھی ٹانگیں کامنا شروع ہو چکی ہیں اور اس پر یہ کہ امران خان ہر روز ایک ایسا پینترہ استعمال کر رہے ہیں جس سے حکومت ذہنی طور پر مفلوج ہوتی جا رہی ہے وہ نہ تو اپنے مارچ کے شرکہ کو تھکا رہے ہیں دن گیارہ بارہ بجے مارچ سٹارٹ ہوتا ہے اور لوگ تازہ دم ہو کر ایک بار پھر مارچ میں شامل ہو جاتے ہیں اور تعداد کو دیکھ کر حکومت کے ہوش اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے پورے اسلامباد کو انہوں نے ریڈ زون قرار دے دیا ہے اور دوستو آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنوہ اصد عمر نے ایک اور بڑا کٹا کھول دیا انہوں نے کہا اس کے امران خان کو اسلامباد پہنچنے کا متوادل پلان بنا کر دے دیا گیا ہے امران خان نے ججد و جہد کی قوم بیدار ہو چکی ہے عوام کا جذبہ بتا رہا ہے کہ وہ تیار ہیں ایک دم نہیں کہہ سکتے کہ کیا منصوبہ ہے دو آپشن تھے ایک یہ کہ جلدی کر کے جمعہ تک اسلامباد پہنچے جا زیادہ دن لگ جاتے ہیں تو لگ جائیں صورتحال دیکھ کر ہی حکمت عملی تیہ ہوتی ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دو سو لوگ نکل رہے ہیں دوسری طرف عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے اگر دو سو لوگ نکل رہے ہیں تو اسلامباد کو کینٹینر سے بند ناک کیا جاتا حکمرانوں کو نظر آرہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں عمران خان میں عوام کو موبلائز کرنے کی صلاحیت ہے جتنی بھی طاقت اسعمال کر لیں ذہنوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے جس دن اسلامباد میں عمران خان پہنچے گا اس دن عوام کا سموندر ہوگا اور نواز شف کو کہنا چاہتا ہوں کہ جی ٹی روڈ بدل چکی ہے یہ وہ جی ٹی روڈ نہیں جو آپ چھوڑ کے گئے تھے کوئی لیندن امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے کہ اسی عوام سے ووڈ لیتے ہیں اسی کو جتھے کہتے ہیں جو غلطی سے وزیراعظم بن گئے ان کو خود یقین نہیں ہے کہ وہ اس ہوتے پر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جمہوری نظام صرف کاغذ پر ہیں ہم پہل نہیں کریں گے حکومت بیرونی مداخلت سے آئی ہے اور ملک جن حالات سے آج گزر رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں گزرا دو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حکومت کی جانب سے عمران ریاض خان کے حوالے سے کچھ خبریں دی جا رہی تھیں عمران ریاض خان ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور ملک سے چلے گئے ہیں اور یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کی رنوہ عظمہ بخاری کی جانب سے پریس کانفرس بھی کی گئی جس میں انہوں نے ٹانٹ کیا عمران ریاض خان کو کہ یہاں پہ کچھ ٹکر کے لوگ بھی تھے جنہوں نے پتہ نہیں ٹکر دینی تھی کیا کرنی تھی وہ بھی ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی گزشتہ شام کے ایک ویڈیو ہے جس میں عمران ریاض خان عمران خان کے حقیقی ازادی کنٹینر پر موجود تھے جس کو دیکھنے کے بعد نون لی کے جھوٹ کا ایک اور پردہ فاش ہو گیا کہ عمران ریاض خان ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں دوستگر یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں خان بھی کافی زیادہ مقبول ہیں خاص طور پر جب انہیں عمران خان کا حامی ہونے کی وجہ سے چینل سے نکالا گیا اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب پر اپنے چینل پر بے پناہ کامیابی حاصل کی اور اپنے کچھ متنازے ویلوگ کی وجہ سے انہیں عدالتوں میں بھی جانا پڑا وہ پکڑے بھی گئے ہیں ان پر تشدد بھی ہوا یہ تمام کی تمام چیزیں اندھی ریکارڈ موجود ہیں اور اب عمران ریاض خان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ اندرونے شہر لاہور سے حمزہ شہباز کے خلاف الیکشن میں حصہ بھی لیں گے تو دوستو اس تمام صورتحال کے اندر عمران خان آگے بڑھ رہے ہیں حکومت پورے اسلامباد کو بند کر چکی ہے لیکن عمران خان اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں جس سے حکومت مزید زچ ہو رہی ہے دوستو عمران خان جس طرح سے اپنے ارادوں سے ظاہر کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ عوام کے سمندر کو لے کر اسلامباد کی جانب بڑھ رہے ہیں اس سے انتظامیہ کی پریشانی اور حکومت کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے راولپنڈی اور اسلامباد میں تحریک انصاف بہت زیادہ اثر رکھتی ہے جبکہ خیبر پختونخواہ ازاد کشمیر کے کافلے بھی پہنچ چکے ہوں گے اس لئے انتظامیہ کو بھی اندازہ ہے اسے کس صورتحال کا سامنا ہوگا بہرحال انتظامیہ کو ایک مہم سی امید یہ بھی ہے کہ لانگ مارچ اسلامباد پہنچنے سے قبل ہی اس کا کوئی حل نکل آئے گا اور اسے کسی بڑے امتحان سے نہیں گزرنا پڑے گا لیکن سیاسی طور پر اس مارچ کے کیا نتائج ہوں گے اس کے بارے میں چند ہی لوگ فیصلے کر رہے ہیں تحریک انصاف کو تاحال اسلامباد میں احتجاج کے لیے کسی جگہ کو مختص کرنے کی اجازت نہیں ملی جبکہ پارٹی قیادت کے لیے بھی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں جبکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے آنے والے دنوں میں پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پرائندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس